اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس مہینے میں یا کس موسم میں ہوئی تو پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمیز سے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمارے عیسائی حضرات کیا فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں تو عام طور پر جو مسلمان مفسر قول بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ شاید حضرت عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی اور اس کے لئے دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت مریم ایک کھجور کے درخت کے نیچے تھی اور انہوں نے کھجور کھائے تو حقیقت یہ ہے کہ ان آیات سے قطعا ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی کیونکہ وہ درخت بھی ایک موجزہ تھا اب یہ موجزہ کھجور کے زمانے میں ہو تو اتنا بڑا موجزہ نہیں لگتا تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ کھجور کا زمانہ تو نہیں تھا اب یا تو کھجور کے زمانے سے یہ پہلے کی بات ہے یا کھجور کے زمانے سے کچھ بات کی بات ہے تاکہ یہ موجزہ ثابت ہو لہذا قرآن مجید میں اس جانب توجہ دلائی سورہ مریم کی آیت نمبر تیس میں فَعَجَعَالْمَخَاسُ کہ حضرت مریم کو یہ درد لے گیا کہاں لے گیا؟ اب یہ کھجور کے درست کے نیچے نہیں لے گیا بلکہ کھجور کے تنے کے نیچے لے گیا اور یہاں پر مراد یہ ہے کہ ایک تنہ تھا جو بلکل بے جان تھا خوش تھا جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے نقل ہوئے ان کے مطابق قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَاظَ وَكُنْتُو نَسِيًّا مَنْسِيًّا ایک آش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بلائی جا چکی ہوتی فَنَادَا هَمْ مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَجَعَالَ رَبُّكِ تَحْتِكِ سَرِيًّا اب ایک نداء ای حضرت مریم صلی اللہ علیہا کو اب یہ نداء اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے یا کسی اور فرشتے کی جانب سے ہے یا جناب جبرائیل کی جانب سے ہے یا یہ کہ بعض مفسرین کے بقول کہ بلادت ہو گئی اور یہ نداء حضرت عیسیٰ کی جانب سے ہے اور وہ نداء کیا تھی؟ فَنَادَا هَمْ مِنْ تَحْتِهَا کہ حضرت مریم کے قدموں کی جانب سے ایک نداء آئی اور وہ نداء کیا آئی؟ اللہ تحزنی غم نہ کریں پریشان نہ ہوں قَجَعَالَ رَبُّكِ تَحْتِكِ سَرِيًّا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے نیچے یا بلفاظ دیگر قدموں کے جانب سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور یہ چشمہ موجزے سے جاری ہوا اور یہ موجزہ اس لیے تھا کہ حضرت مریم پر پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے جانب سے کھانا آتا تھا اور اب اس پریشانی میں اللہ نے دوبارہ ان کو ایک تسلی دی اور ان کے قدموں کے پاس سے چشمہ جاری ہو گیا یہ تھا موجزہ نمبر ون دوسرا موجزہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ آپ کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ خجور کے تنے کی جانب اور اسے اپنی جانب کھیچو ممکن ہے کہ ایک آش شاخ لگی ہوئی اس کے ذریعے سے کھیچو تو تم پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گریں گے یہ خود ایک موجزہ تھا نہ کہ خجوروں کا موسم تھا لہذا رشاد ہوا کہ اے مریم تم خجور کے تنے کو اپنی جانب کھیچو یا ہلاو تو تم پر تازہ خجوریں گریں گی یہ تھا دوسرا موجزہ اور جو معلوم ہوتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ اس زمانے میں خجور کا موسم نہیں تھا تب یہ موجزہ مانا جائے گا تو یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گرمیوں میں ہوئی کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ حضرت مریم نے خجور کھائے تو ان آیات سے محسوس ہوتا ہے کہ گرمیوں میں تو شاید نہیں ہوئی کیونکہ وہ موجزے سے خجوریں پیدا ہوئی تھیں اب ممکن ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم ہو یہ موجزہ گرمیوں میں ہوا اور موجزہ صرف اتنا تھا کہ سوکھے خجور سے حضرت مریم کا خاتھ بڑھتے ہی تازہ خجوریں نکل آئیں یہ موجزہ تھا یا یہ کہ موجزہ اس صورت میں تھا کہ خجوروں کا موسم ہی نہیں تھا اور تازہ خجوریں میسر ہی نہیں ہو سکتی تھی سوائے سوکھی خجوریں اور اس وقت اللہ نے موجزہ دکھایا وہ موجزہ کیا تھا کہ حضرت مریم کو حکم ہوا کہ تم ہاتھ بڑھاؤ پس موجزہ کیا ہوگا کہ تازہ خجوریں ملیں گی ایسے وقت میں کہ جب موسم نہیں ہے ان کا اور یہ بظاہر زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے پس قرآن سے قطن ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گرمیوں میں ہوئی بلکہ اتنا ثابت ہے کہ موجزہ کے ذریعے سے آپ نے خجوریں کھائیں چاہے خجور کا موسم ہو یا نہ ہو اب عیسائی حضرات کیا کہتے ہیں تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ پچیس ڈسمبر کو تو قطن آپ کی ولادت نہیں ہوئی زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولادت آپ کی بہار کے زمانے میں ہوئی یعنی مارچ اور اپریل میں اور کہا جا سکتا ہے کہ قرآن بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسے میں نے توجہ دلائی کہ ممکن ہے خجوروں کا زمانہ ہو ممکن ہے اس سے پہلے کہو ممکن ہے بعد کہو مثال کے طور پر جہوہ ویٹنس والے بھی کہتے ہیں کہ وہ سپرنگ کا موقع تھا مارچ اور اپریل کے درمیان اب اور کیا کیا تاریخیں ہو سکتی ہیں تو اس میں جو ایک اہم ڈسکشن ہے اس کو بہت اختصار کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ ایک موضوع ہے دی سٹار آف بیت اللہم یعنی جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی بیت اللہم میں اس کے پاس ایک ستارہ ظاہر ہوا اب یہ ستارہ جو تھا یہ دیکھا تھا تین مجوسیوں نے کہ جو نیک افراد تھے انہوں نے یہ ستارہ دیکھا اور انہیں پتا چل گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں پر ہونے والی ہے اور وہ وہاں پر پہنچے اور اسی داستان کو کہا جاتا ہے انگلیش میں تری وائز مین کہ جنہوں نے وہ اسٹار آف بیت اللہم دیکھا اب اس اسٹار کے بارے میں خود ایک ڈسکشن ہے کہ بائبل میں یہ آیا کہ یہ اسٹار ہے اب اسے کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے یہ ایک دمدار ستارہ تھا کومیٹ تو یہ بھی بائید ہے اور لوگوں نے زیرت کیا کیونکہ وہ وہاں سے دیکھتے ہوئے آئے تھے اور کومیٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے اور چلا جاتا ہے دوسرا نظریہ یہ تھا کہ شاید وہ ایک شہاب ساقب تھا تو وہ بھی عام طور پر عیسائی رت کر دیتے ہیں کہ وہ بھی تیزی سے آتا ہے اور چلا جاتا ہے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک سپر نوبہ تھا یعنی ایک ستارے کی لائٹ تھی تو وہ بھی رت کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے یہ ایک ایسا ستارہ تھا جو مستقل نظر آ رہا تھا پھر جو آرثوڈاکس ہیں انہوں نے کہا کہ ستارہ نہیں تھا بلکہ شاید یہ ایک فرشتہ تھا جو ستارہ لگ رہا تھا اور جہوہ ویٹنس والے کہتے ہیں کہ یہ اصلا شیطان تھا کیونکہ اس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ کو قتل کرانا تھا اور دشمن کو پتا چل جائے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں ہوئی ہے یہ نظریہ ہے ان کا کچھ لوگوں نے نظریہ دیا کہ نہ یہ ستارہ تھا نہ یہ باقی چیزیں تھیں اور نہ ہی یہ کوئی پلانٹ تھا بلکہ یہ دو پلانٹ تھے ایسی ڈائریکشن میں کہ جن سے ایک بڑا ستارہ بن رہا تھا اور یہ نظریہ کیپلر کا بھی تھا کہ جو خود بہت بڑے ایسٹرونومس تھے اور انہوں نے اس کو ڈسکس کیا کیپلر نے کہ یہ اصل میں ستارہ نہیں تھا بلکہ دو پلانٹ تھے ایک تو تھا جوپیٹر یعنی مشتری اور دوسرا تھا سرٹن یعنی زہل اور انہوں نے جو حساب لگایا وہ حساب یہ لگایا کہ یہ دو ستارے اگر کوئی ایران کی جانب سے آ رہا ہو بیت اللہم یعنی 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 شرحی شرح کی جانب تو یہ دو ستارے قریب نظر آئیں گے اس ڈائریکشن سے اور ایک بڑا ستارہ سا بن جائیں گے اور روچنی اس کی بہت زیادہ لگے گی اور یہ دو ستارے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے زمانے میں اب یہ ظاہر میں رہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے وہ یہ جو گریگورین کلینڈر کی پہلی تاریخیہ دسمبر میں نہیں ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سے لے کے ساتھ قبل مسیح یہ جو کلینڈر ہے اس سے ایک سے لے کے ساتھ سال کے درمیان کبھی ہوئی ہے کب ہوئی ہے نہیں پتا تو کیپلر یہ کہتے ہیں کہ سیون بی سی میں یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہوئی ہے گریگورین کلینڈر سے تقریبا سات سال پہلے ہوئی ہے بخول ان کے اور یہ دو ستارے ایران کی جانب سے بیت اللہم میں ملے ہوئے نظر آئے ہیں کب نظر آئے ہیں ایک تو ستائیس میں میں نظر آئے ہیں اور پھر نظر آئے ہیں چھے اکٹوبر کو اور پھر نظر آیا ہے دوبارہ فرس ڈیسمبر کو یہ کلکولیشن ہے ان کی بعض ایسٹرونومس نے کہا کہ یہ دو سیارے تھے اور یہ دو سیارے تھے ایک وینس تھا یعنی زہرہ اور دوسرا تھا مشتری یہ ایک قول ہے اور یہ جیسا کہ میں توجہ دلائی کہ اس کو بعض لوگ رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو دو سیارے ہیں ماں تو ستارے کی بات ہے اور یہ دو ہیں وہاں پر ایک کی بات ہے دوسرا موضوع بیان ہوتا ہے کہ جیسا کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں بیان ہوا کہ جس رات حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو چرواہے بیابان میں اپنی بھیڑوں کو چرا رہے تھے اور ڈیسمبر کے مہینے میں بیعت اللہم میں اور یروشلم میں سردی ہوتی ہے اور اس وقت اس زمانے میں بھی چرواہے اپنی بھیڑوں کو نہیں چراتے تھے اس سے پتا چلا کہ یہ سردیوں کا زمانہ تو قطع نہیں تھا بلکہ ممکن ہے کہ یہ گرمیوں کا زمانہ ہو یا بہار کا زمانہ ہو یا یہ کہ خضا کا زمانہ ہو لیکن اس وقت اتنی سردی نہیں تھی کیونکہ یروشلم میں برباری بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اور اتنی سردی ہوتی ہے کہ عام دور پر بھیڑوں کو باہر رات کو نہیں رکھا جاتا لہٰذا خود کرسٹین حضرات کہتے ہیں کہ ڈسمبر میں تو قطع حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی پھر اس کے بعد ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو ہرڈ بادشاہ تھا اور حضرت عیسیٰ کا ایک طرح سے دشمن بھی تھا اس کی موت سے کیا جاتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈسمبر میں حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی پھر ڈسکشن کیا جاتا ہے یہود عیسائی عدوار سے کیونکہ ہم تو حضرت زکریہ کو نبی مانتے ہیں لیکن عیسائی ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک یہودی کاہن تھے حضرت دعوت کی نسل سے اور وہ اپنی باری کر کے جب واپس گئے تو ان کیاں حمل ٹھہرا اور پھر اسی زمانے میں کہ جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی ہے تو اس کے آس پاس جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت ہوئی ہے اور ان کی جو باری ہوتی تھی وہ جو نظام قائم کیا تھا حضرت دعوت نے بقول ان کے کہ حضرت حارون کی نسل سے جو لوگ ہوتے تھے کوہین ان کو یہ باریاں دی جاتی تھی اور حضرت زکریہ کی جو باری تھی وہ تقریباً بہار کے زمانے میں تھی پھر یہ کیلکولیشن اس قسم کا کیا جاتا ہے جسے ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کرتے ہیں اب جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے جشن کو مسلمان منا سکتے ہیں اور اس عنوان سے منائیں کہ دنیا میں اس کا پرچار کریں کہ نبی خدا کی کب ہوئی تو اس میں مزاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مختلف عدیان والوں کو ان کی تاریخ کا علم نہیں ہے جیسے خود مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں کی تاریخوں کا علم نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی کسی ایک ایونڈ کو منایا جا سکتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ انحراف نہ ہو اور گناہ نہ ہو اسلامی عدوارس ایک روایت جو امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی ولادت پچیس زیقادہ ہوئی پس یہ ہماری گفتگو تھی خود کرسمس کے دن اور کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے عنوان سے اب ایک موضوع جو ہم اگلے کلپ میں ڈسکس کریں گے وہ ہے حضرت عیسی کا نام کیا تھا وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحیر